بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کی ساری موری دنیا کے اندر ڈپر کے رہ گئی رب پر سے تبکل ہمارا قتم ہو گیا وہ لوگ کیسے تھے جن کے سامنے اسلام کی سرولندی تھی تبوک کا موقع آ گیا خرچ کرنے کی باری آئی اسلام کو دینے کی دنیا کی محبت ان کے پاس نہیں تھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین پر ہیں کوئی جاننے پیشاننے والا نہیں خلاش کی زندگی غربت کی مفلسی کی زندگی اصحاب سفا میں شمار کوئی بھیج دیا تو کھا لیا لے تو نہیں کھایا لیکن جب دبوک میں خرچ کرنے کی باری آئی عثمانی نفان نے دھیر سارا خرچ کر دیا اب ابقر نے سارا سامن لا کر کے ڈال دیا عمر بن خطاب نے سامن کو لا کر کے ڈال دیا مجید نفوی کا سہن امبار لگ گیا مال کی سونے چاہدی زیورات سے ایک امبار کا شکل افتیار کر گیا سعید بن زید رضی اللہ عنہ جن کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیسا مفلس تو مجھے بنا دیا کہ میرے پاس بھی اگر ہوتا تو میں لا کر نبی کی خدمت پیش کرتا میرا بھی مال اسلام کے کام آ جاتا اچانک دماغ کھلا اور مجید نفوی کے باہر نکلے ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن کی مزدوری کرلوں گا شام تک جو بھی مزدوری میں کرو اس کے اجرت مجھے چاہیے وہ آدمی ایک دن کے لئے کام پر رکھتا ہے کام پر بھی کیا رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دول سے پانی سیننا ہے اور میرے کھیت کو پانی سہریاب کرنا ہے جب جا کر کے دول پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پانی سیننا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دول کے اندر سراغ پڑے ہوئے ہیں کھیستے کھیستے بھری بھی بکٹ آدھی ہو جاتی ہے صبح سے شام تک سعید بن زید رضی اللہ عنہ دول کھیچ رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں بھوکا پیاسا اللہ کا بندہ پھوپ میں کھڑا ہوا اسلام کی سرولندی کے لئے نبی سے محبت کرتا ہوا دنیا کو خواب میں بلاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پانی سین رہا ہے ہاتھوں سے خون رسنا شروع ہوا زنگلیاں زخمی ہوتی چلی گئی رسی کو خون لگنا شروع ہوا درد کو بھولتا چلا گیا کھیستے کھیستے آخری دول ڈال دیا سورج غروب ہوا مالک کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ صبح سے محنت کی ہے میری عجرت مجھے چاہیے دو مجھے جلدی نبی کے پاس پہنچنا ہے وہ یہودی تشمنی میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری عجرت چند خجوروں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی سید بن سید زخمی انگلیوں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ یہودی خجوروں کو رکھ دیتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے خدموں سے زخمی انگلیوں کو لیا ہوا اللہ کا ایک نیک بندہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ تو نہیں کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ یہ لایا ہوں چند خجوریں صبح سے محنت کر کے دیکھو میری انگلیوں کی حالت بھی اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والے کی انگلیوں کو دیکھا زخمی دیکھا نبی کی آنکھوں میں لولو و مرجان سے زیادہ خیمتی آسو آئے اللہ کے نبی نے ان خجوروں کو لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ جتنا امبار جو لگا ہوا ہے اس کی امبار کے سب سے اوپر سعید بن زید کے خجوروں کو رکھ دو اس کا مخام مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعید بن زید کے لیے جنت کی ہورے منتظر ہیں یہ کب ہوگا دوسرے دنیا کی محبت اتنی کہ مت مت کے انسان نکالنے پر دلاغ ہوا ہے اگر دس کی دالتے دالتے اگر سو روپے اگر جھولے میں پڑ جائیں گے تو آدمی آدھے گھنڈہ تک متلی کرتا رہے گا کہ ہاں یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ دس دال رہا ہاتھا سو چلے گے استغفر اللہ حیرہ یہ دونوں چیزیں آج مسلمانوں کو لے کر دوب رہی ہیں موت کا خوف ختم کر دیا مسلمانوں نے ڈرنا ہے ضرور موت سے ڈرنا ضرور ہے جب پھنڈے سے پھنڈی مل جائے گی جب ایڑیاں ہم لگڑنے لگ جائے گی جب آنچ چھنڈیا جائے گی زبان سخت کر دی جائے گی دل کی دھڑکنیں کمزور ہونا شروع ہوگی دھون میں جسم میں دوڑتا ہوا خون کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا ہاتھ پر ہلانے کی صلاحیت نہیں رہے گی زبان سے وسیعت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی پھیجا تھنڈا ہوتا رہا ہوگا جسم کو تھنڈک ملتے رہی ہوگی جو فریشتہ جسم سے روح کو نکالتا رہا ہوگا اس کی تکلیف کو اگر جاننا ہے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے سننا احادیثِ مبارکہ سے سننا کہ موت کس چیز کا نام بکھایا گیا ہے اس کا احساس نہیں ہے پجھے ہونا کئی لوگ مر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں دفنا دیتے ہیں آجاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تو مرنا ہی نہیں ہے عبرت حاصل کرنے کی چیز تھی ہو غرص کہنے کا مقصد یہ ہے زیدانِ محترم آج دنیا حاصل کرنے کے لئے ہم نے وہ سب کچھ اختیار کر لیا اتنی محبت رچ اور بس گئی ہے دنیا کے اندر کہ دنیا کے لئے سب خانونت فنا کر دوں گا سب حقوق کو پامال کر دوں گا اللہ کو ناراض کر دوں گا لیکن دنیا کی محبت میرے سینے سے نہ نکلے